وکیل پیش ہو سکتے ہیں نیب لاہور میں بھی سیکیورٹی سرک کر دی گئی ہے دو سو سے زائد اہلکار تائنات ہیں نیب راولپنڈی کی ٹیم لاہور پہنچ گئی نیب ٹیم عزیزیا اسٹیل میل کیس میں شریف فیملی کے بیانات ریکارڈ کرے گی شریف فیملی کونوٹس جاری ہو چکے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے علی وقار سندو سے علی وقار اپ ڈیٹ کیجئے گا مزید کیا پیش رفت ہے آج بلکل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شریف برادران کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے نیب مکمل طور پر حرکت میں آ چکی ہے دو مجموعی طور پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو شریف خاندان کے خلاف ریفرنس پیار کرے گی اس میں ایک ٹیم نیب پنڈی کی ہے جو خصوصی طور پر آج نیب لاہور میں آئی ہے جو یہاں پر شریف فیملی کے جو بیانات کلم بند کرے گی اس حوالے سے جو آج جس کیس کے حوالے سے وہ یہاں پر بیانات کلم بند کرنے کے لیے آئی ہے وہ عزیز سٹیل میل کا کیس ہے جس میں شریف فیملی کے میاں محمد نواز شریف ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کو جو ہے تلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جو یہاں پر آ کر اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے تام اس موقع پر یہاں پر سیکیورٹی کے بھی سخترین انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی باری نقلی یہاں پر پائنات ہے لیکن نیب کے اندر کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نیب کی ٹیم ہیں انہوں نے تقریباً گیارہ بجے کا وقت دیا ہوا ہے شریف فیملی کو یہاں پر حاضر ہو کر اپنے بیانات کلم بند کروانے کا یہ جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے جو نیب پنڈی سے یہاں پر آئی ہے اس میں جو ہے رزیر اولہ کس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں جبکہ اس میں ناتر جان اور عمران ڈوگر جو ہیں یہ دو افسران بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں جو یہاں پر آ کر ان کا بیانات ریکارڈ کریں گے تام ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے سے جو ہے شریف فیملی کے خلاف مزید جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی بقاعدہ جو ہے سمن جاری کیا جائے گا ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اس میں جو کیسز ہوں گے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو لندن میں ہیں اس کے علاوہ جو بارہ آف شور کمپنی ہیں جو شریف فیملی کے خلاف جن کا ان کے پر الزامات ہیں کہ وہ انہوں نے غیر قانونی اساسوں سے بنائی اس کے پر جو ہے وہ اپنے بیانات یہاں پر ریکارڈ کریں گے علی وقار بتائیے گا شریف فیملی کے جنر اکان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اگر آج وہ پیش نہیں ہوتے پھر کس قسم کی کاروائی کی جائے گی نیب کی جانب سے یا پھر وکیل پر ہی اتفاق کیا جائے گا آج بلکل جو نیب قوانین ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب نیب اپنا پہلا نوٹس جاری کرتا ہے تلبی کا اگر اس میں جو فری کین پیش نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ ایک مزید نوٹس جاری کیا جاتا ہے ان کو تلبی کا جسے دوسرا کال اپ نوٹس کہا جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی وہ نہ آئے تو پھر نیب کے اختیارات میں ہیں کہ وہ یا تو اس کو مزید نوٹس جاری کرے یا تو پھر ان کے بقاعدہ طور پر ارسٹ وارٹ جاری کیے جاتے ہیں جس کے بعد بقاعدہ طور پر ان کو ارسٹ وارٹ کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر دوبارہ پیش نہ ہوئے بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو وہ قانونی طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ نیب اپنا جو استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر وہاں پر فریقین کے وکیل آ جاتے ہیں وہ آ کے اپنا بیانات ریکارڈ کرواتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نیب مزید پھر اس کی آگے لائے عمل دائے کرتا ہے کہ آیا کہ جس بندے کے اوپر الزام ہے اس کو ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا یا صرف وکیل پر اختفاء کیا جائے گا لیکن ہمارے ذریعے کا یہ کہنا ہے کہ جو شریف فیملی کو نوٹسیز جاری کیے گئے ہیں وہ بقاعدہ طور پر ان کے گھروں تک پہنچائے گئے تھے لیکن شریف فیملی کے جو عددار ہیں یا ان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف فیملی میں میاں محمد نواز شریف یا ان کے بیٹوں کو تلبی کا کوئی نوٹس جاری نہیں نوٹس محصول نہیں ہوا جب وہ نوٹس محصول ہوگا تو اس کے بعد وہ بقاعدہ پر مائب میں آ کر بیان دینے کے اوپر اپنا لاحمل طے کریں ٹھیک ہے علی وقار سندو اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے جہاں شریف فیملی کا نوٹس سے جاری ہو چکے ہیں آپ کا شکریہ